مولانا کے دھرنے پر کس نے کتنا مال لگایا گاڑیاں کس نے دیں کس نے کھانا کھلایا حکومت نے خفیداروں سے سب پتہ چلا لیا دھرنے کے مالی موبنین اور حمایتیوں کے ریپورٹ وزیراعظم کو پیش سولہ افراد کی فہرس میں چھے بڑی کاروبار شخصیات بھی شامل وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس بار مولانا کو سڑکیں بند نہیں کرنے دیں گے مریم کے راستے میں کیبنٹ بھی رکاوٹ ہے کیبنٹ نے کہا ہے کہ اس کو نہیں جانے دینا دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے بہت اچھی پارٹی شریف پارٹی ہے ہمارے ساتھ نہیں چاہتی پی ٹی آئی جو ہے کہ جو چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور کرپٹ ہیں وہ باہر شرگلے اڑائیں اور نئے ہیٹ پہنے اور نئی جیکٹیں پہنے آٹے کا بران میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سازش ہے کوئی بران نہیں وزیر ریلوے شیف رشید نے مولانا کو پھر خبردار کر دیا کہتے ہیں فضل احمان دھڑنا دینے آئے تو دھڑ لیا جائیں گے مریم نواز کے لندن جانے میں کابینا رکاوٹ ہے تحریک انصاف نہیں چاہتی چور لٹیرے باہر جا کر آیاشی کریں موجودہ حکومت چھے ماہ میں چلی جائے گی بلاول بھٹو زرداری کی پیش کوئی کہتے ہیں حکومت ٹھیکے پر لی گئی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں مہنگائی کم نہیں ابھی تو شروع ہو رہی ہے پنجاب کے عوام کو جب ضرورت پڑی ان کے لیجر غائب ہو گئے عمران خان سے پہلے نواز شریف بھی سیلیکٹڈ تھا وزیر قانون فروغ نسیم کی مخالفت کے باوجود خالد جاوید خان اٹرانڈی جنرل پاکستان تائینات اہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا مزیر قانون احمد جمال سکھیرہ یا محمود مانوی والا کو اہدہ دینے کے خواہش منت تھے پاکستان بار کانسل نے فروغ نسیم کو وفاقی کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا بار کانسل کے بیان میں کہا گیا کہ عدویہ کو بدنام کرنے کے ماسٹرمائن فروغ نسیم ہے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے کام کرتے رہے مزید تاخیر کیے بغیر فروغ نسیم کو کابینہ سے فوری الگ کیا جائے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائٹس ایسا کا وزیر اعظم سمیت دیگر سیاستدانوں پر آفشور کمپنیز بنانے کا الزام کئی نمائح شخصیات نے آفشور کمپنیز کے ذریعے غیر ملکی جائداد چھپائی برطانیہ کی جائدادیں اہلیہ اور بچوں نے اپنے نام پر خریدیں حکومت نے میری فیملی کی مخبری کے لیے برطانیہ میں نیجی کمپنی کی خدمات حاصل کی سپریم کورٹ نے جواب جمع کرا دیا جسٹس قاضی فائٹس ایسا کے خلاف صدارتی ریفرنس واپس لیں یا دلائل جاری رکھے جائیں حکومت کشمکش کا شکار سابق ایٹرنی جنرل انور منصور نے کیس خراب کر دیا حکومت میں چہمگوئیاں پیسل آباد کے تاجر حکومتی پالیسیز کے خلاف پھٹ پڑے منگل کوچ اور گھنٹا گھر میں بڑے احتجاج کا اعلان مطالبات کی منظوری کے لیے پورا شہر بند کرنا پڑا تو کریں گے تاجر برادری کی دھمکی مزیراعظم پر نونلی کے منصوبوں کی تفتیاں چرانے کا الزام اب ایس طغاری کہتے ہیں سرائکیوں کو صوبہ تو نہ ملال بتا منصوبے ضرور چرائے جا رہے ہیں اکیس عرب کا ایک اور منصوبہ چرانے کا منصوبہ بن رہا ہے آپریشن رد الفساد کے تین سال مکمل آرمی چیف کا شہدہ کو خراج عقیدت کہتے ہیں آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں پاکستان اور خطے میں امن بحال ہوا شہدہ ہمارا فخر ہیں پاک پوچ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہر قیمت پر ملکی سلامتی اور خودمختاری کو یقینی بنائیں گے خیبر پختونخواہ کے علاقے بنیر میں ماربل مائن بیٹھ گئی نو افراد جانبہق ہلاکتیں بڑھنے کا خطشہ ملپے طلیب ہن سے افراد کو نکالنے کے لیے رسکی آپریشن جاری مقامی لوگ بھی امدادی کاموں میں مصروف خاتون اول کا دربار بابا فرید الدین دنشکر پاک پتن کا دورہ محکمہ وقاف کے افسران اور ملازمین پر بھاری پڑ گیا ایڈمنسٹریٹر تاری کلین اور مینجر زیشان نسین کو عہدے سے ہچا دیا گیا عملے کو زلہ بدر کرنے کا حکم پولیس سیکیورٹی بھی تبدیل کر دی گئی انصداد پولیو مہم کوئی اثر نہیں دکھا سکی سندھ میں ایک اور پولیو کیس کا انکشاف زلہ کشمور کے ڈھائی سال کے بچے میں وارث کی تصدیق سندھ میں رہما سال چھے بچے متاثر ٹڈڈی دل کا لشکر بھگ کر پہنچ گیا منکیرہ اور دیگر علاقوں میں ہزاروں ایکر ایرازی پر فصلوں کو نقصان کسان پریشان امریکی صدر دورہ بھارت میں مسئلہ کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے پاک بھارت کشیدگی میں کمی پر زور دیں گے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹرم بھارت میں مذہبی آزادیوں پر پابندی کا معاملہ بھی اٹھائیں گے امریکی صدر پیر کو بھارت پہنچیں گے مکبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی انتناگ میں جالی مقابلے میں دو کشمیری شہید مکبوزہ وادی میں زندگی کو سسکتے دو سو دو روز ہو گئے کرفیو اور لاک ٹاؤن بھر قرار امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان سات روزہ جنگ بندی کا اطلاق شروع انتیس فروری کو معاہدے پر دستخط ہوں گے امریکی وزیر خارج جامائک پومپیو نے کہا افغان عوام امن کے موقع سے فائدہ اٹھائیں افغان صدر اشرف غانی کا کہنا ہے ہمیں محتاط انداز اپنا نہ ہوگا سیاحت کے فروغ کے لیے شوگران اور ناران میں ہرس گئیں آئی اس پی آر کے مطابق ایوٹ میں آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، اٹلی، سپین، برطانیہ، امریکہ کے شہریوں سمیت ساٹھ سے زائد غیر ملکی سکیرس نے حسن لیا جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف صدارتی ریفرنس واپس لیں یا دلائل جاری رکھے جائیں حکومت کشمکش کا شکار سابق ایٹرنی جنرل انور منصور نے کیس خراب کر دیا حکومت میں چہمگوئیاں پیسل آباد کے تاجر حکومتی پالیسیز کے خلاف پھٹ پڑے منگل کوچ اور گھنٹا گھر میں بڑے احتجاج کا اعلان مطالبات کی منظوری کے لیے پورا شہر بند کرنا پڑا تو کریں گے تاجر برادری کی دھمکی مزیراعظم پر نونلی کے منصوبوں کی دختیاں چورانے کا الزام اویس لگاری کہتے ہیں سرائکیوں کو صوبہ تو نہ ملال بتا منصوبے ضرور جرائے جا رہے ہیں اکیس عرب کا ایک اور منصوبہ جرانے کا منصوبہ بن رہا ہے آپریشن رد الفساد کے تین سال مکمل آرمی چیف کا شہدہ کو خراج عقیدت کہتے ہیں آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں پاکستان اور خطے میں امن بحال ہوا شہدہ ہمارا فخر ہیں پاک پوچ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے ہر قیمت پر ملک کی سلامتی اور خودمختاری کو یقینی بنائیں گے خیبر پختونخواہ کے علاقے بنیر میں ماربل مائن بیٹھ گئی نو افراد جانبہق ہلاکتیں بڑھنے کا خطشہ ملبے طلیب ہن سے افراد کو نکالنے کے لیے رسکی آپریشن جاری مقامی لوگ بھیمدادی کاموں میں مصروف خاتون اول کا دربار بابا فرید الدین گنشکر پاک پتن کا دورہ محکمہ وقاف کے افسران اور ملازمین پر بھاری پڑ گیا ایڈمنسٹریٹر تاریخ علین اور مینجر زیشان نسیم کو عہدے سے ہٹا دیا گیا عملے کو زلہ بدر کرنے کا حکم پلس سیکیورٹی بھی تبدیل کر دی گئی انصداد پولیو مہم کوئی اثر نہیں دکھا سکی سندھ میں ایک اور پولیو کیس کا انکشاف زلہ کشمور کے اٹھائی سال کے بچے میں وارث کی تصدیق سندھ میں روہ سال چھے بچے متاثر ٹڈڈی دل کا لشکر بھگ کر پہنچ گیا منکیرہ اور دیگر علاقوں میں ہزاروں ایکر ایرازی پر فصلوں کو نقصان کسان پریشان امریکی صدر دورہ بھارت میں مسئلہ کشمیر کا معاملہ اٹھائیں گے پاک بھارت کشیدگی میں کمی پر زور دیں گے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹرم بھارت میں مذہبی آزادیوں پر پابندی کا معاملہ بھی اٹھائیں گے امریکی صدر پی کو بھارت پہنچیں گے مقبوزہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی انتناک میں جالی مقابلے میں دو کشمیری شہید مقبوزہ وادی میں زندگی کو سسکتے دو سو دو روز ہو گئے کرفیو اور لوک ٹاؤن برقرار امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان سات روزہ جنگ بندی کا اطلاق شروع انتیس فروری کو معاہدے پر دستخط ہوں گے امریکی وزیر خارج آمائک پومپیو نے کہا افغان عوام امن کے موقع سے فائدہ اٹھائیں افغان صدر اشرف غانی کا کہنا ہے ہمیں محتاط انداز اپنا نہ ہوگا سیاحت کے فروغ کے لیے شوگران اور ناران نے حریف گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ایوڈ میں آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، اٹلی، سپین، برطانیہ، امریکہ کے شہریوں سمیت ساٹھ سے زائد غیر ملکی سکیرس نے حصہ لیا